اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے لاکھو کڑوڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو خاتم النبیجین ہیں جو خاتم المرسلین ہیں جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے لاکھو کڑوڑوں درود و سلام ہو آل بیت پر اسلام علیکم میرا نام ہے مومنہ مہربان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پیرے کامل آج جو ویڈیو دیکھ کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں وہ صورت اور قوسر کے حیران کن موجزات ہیں نسبتاً پنجتاً پاک کا فیض ہے انشاءاللہ تعالی اس میں اور اگر آپ حاتم تائی کے جتنا امیر ہونا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ دنیا کی کوئی خواہش آپ کی باقی نہ رہے تو آپ یہ آج کا وظیفہ ضرور کریں اگر آپ بہت سے وظیفے کر چکے ہیں کر کر کے تھک گئے ہیں تو انشاءاللہ آج کا وظیفہ آپ کو بے حد فائدہ دے گا لازمان آپ کو سننا چاہئے اس میں انشاءاللہ حاتم تائی کے حوالے سے مکمل روایت میں آپ سے ذکر کروں گی کہ ان کے حوالے سے حاتم تائی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے کہ ان کا کیا ایسا معمول تھا وہ کونسی ایسی چیز تھی جس کو وہ اپنے عمل میں لے کر آئے اور اللہ تعالی نے ان پر اتنی کرم نوازی فرمائی کہا جاتا ہے کہ جو ایک گھر کے اگر چار دروازیں ہیں چاروں سے ایک فقیر آتا تو وہ سب کو عطا فرماتے تھے تو انشاءاللہ آپ نے اس کو غور اور توجہ سے سننا ہے اللہ کریم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ دے دے کے تھک جائیں گے اور اللہ کریم آپ پر مہربان ہوتے ہی چلے جائیں گے آپ نے غور اور توجہ سے سننا ہے سورة الکاثر کا عمل ہے آپ نے لازمان اس کو کرنا ہے اور ان باتوں کا دہان جو ہے آتم تائی رحمت اللہ علیہ نے بتائی ہے اس پر بھی آپ نے لازمان عمل کرنا ہے ویڈیو ذکر کرنے سے پہلے میں گزارش کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں مزید اپٹیوٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ جب ہے نوٹفیکشن کا بٹن ہے اس کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس نوٹفیکشن کی صورت میں پہنچتی رہے کہتے ہیں کہ حضرت شفیق رحمت اللہ علیہ نے حاتم عصم رحمت اللہ علیہ سے پوچھا آپ کب سے میرے پاس عام دروف رکھتے ہیں جواب دیا تیس سال سے تو انہوں نے پوچھا کہ اس عرصے میں اس عرصے میں آپ نے کیا سیکھا حاتم طعی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ چھے باتیں سیکھی ہیں ان پر میں عمل کرتا ہوں میں امید کرتا ہوں کہ جو بھی اس پر عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے فطروں سے نجات عطا فرماتے ہیں اور دنیا کو اس پر مہربان کر دیتے ہیں اور وہ اتنا انشاءاللہ تعالیٰ حاصل کرے گا کہ اس کو کسی کی چیز کی کمی نہیں رہے گی شفیق رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ مجھے بھی بتاؤ بعید ہے کہ میں ان پر عمل کر کے ان فطروں سے نجات پاس ہوں حاتم طعی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے قول کہ ہر جاندار کا رزق اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے میں غور کیا اور اپنے آپ کو انہی جانداروں میں پایا جن کا رزق اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے میں نے یقین کر لیا کہ میرے لئے جو کچھ مقدر میں ہے وہ مجھے مل کر رہے گا اللہ تعالیٰ ہاتھی کو اس قدر جسامت کے باوجود رزق اطاف فرماتے ہیں مچھر کو بے شک چھوٹا ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ اس کو پھولنے نہیں دیتے لہٰذا میں نے اپنے معاملات اللہ کے سپورد کر دیئے اور خود اللہ کی عبادت میں لگ گیا کہ اس کے سوا ہر فکر کو چھوڑ دیا شفیق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تو انہیں بہت ہی اچھی بات سمجھی ہے دوسری بات کیا ہے حاتم رحمت اللہ علیہ نے کہا میں نے اللہ تعالیٰ کے قول سب مومن بھائی بھائی ہیں میں نے غور کیا سب مومنوں کو اپنا بھائی جانا بھائی کو لائک ہے کہ وہ اپنے بھائی پر شفیق ہو مہربان ہو میں نے دیکھا کہ لوگوں کے بحمی دشمنی کی اصل جڑ حسد ہے تو میں نے حمد کر کے حسد کو اپنے قلب سے نکال پھینکا حتیٰ کہ اب یہ حال ہو گیا ہے کہ اگر میں مشرق میں کسی مومن کو تقلیف میں دیکھوں تو میں محسوس کرتا ہوں کہ یہ تقلیف مجھے پہنچتی ہے اگر کسی مسلمان کو مغرب میں کوئی خیر اور بھلائی پہنچتی ہے تو میں خوش ہوتا ہوں کہ گویا وہ خیر مجھے ہی ملی ہے شفیق فرماتے ہیں کہ یہ بات بھی تو نے بہت اچھی کی ہے تیسری بات بتائیے حاتم رحمت اللہ علیہ نے کہا میں نے غور کر کے معلوم کیا ہر انسان کا کوئی نہ کوئی حبیب دوست ہے اور حبیب کو لازم ہے وہ اپنی محبت اپنے دوست پر ظاہر کرے میں نے محسوس کیا کہ میرے حبیب تعط اللہ یعنی اللہ کی اطاعت کوئی باقی سب جو بھی حبیب ہیں الگ ہو جانے والے ہیں چھوڑ جانے والے ہیں بجد اس کے کہ یہ قبر میں حشر میں پلسرات میں میرے ساتھ رہنے والے ساتھی یعنی اللہ میرا ایسا ساتھی ہے جو مجھے کسی حال میں انشاءاللہ تنہا نہیں چھوڑے گا لہٰذا میں نے سب احباب سے کٹ کر ایک اطاعت اللہ یعنی اللہ کی اطاعت سے دوستی لگا لی شفیق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بہت اچھی بات سمجھی ہے تو اب بتاؤ چوتھی بات کیا ہے حاتم تائی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ میں نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ ہر انسان کا کوئی نہ کوئی دشمن ہے دشمن کی دشمنی لازمی ہے اس سے پرہیز بھی ضروری ہے میں نے دیکھا کہ میرا دشمن کافر اور شیطان ہے مگر کافر کی اداوت شدید نہیں اگر وہ مجھ سے لڑائی کرے قتل بھی کر دے تو میں شہید ہو جاؤں گا اگر خود اسے قتل کروں تو مجھے اس کا عجر ملے گا البتہ شیطان کی اداوت انتہائی سکتا ہے وہ مجھے ایسی جگہ سے دیکھتا ہے جہاں سے میں اسے نہیں دیکھ سکتا وہ چاہتا ہے کہ مجھے بھی اپنے ساتھ دوزخ ملے جائے لہٰذا میں سب کی اداوت چھوڑ کر عمر بھر کے لیے اس کی اداوت اس کی دشمنی میں مشغول ہو گیا شفیق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تو انہیں یہ بھی بہت اچھی بات کہی ہے اب پانچویں بات بتاؤ حاتم تائی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ہر انسان کا ایک گھر ہوتا ہے اور ہر گھر کی تعمیر ہوتی ہے میں نے اپنا گھر قبر کو سمجھا لہٰذا اس کی تعمیر میں مشغول ہوا شفیق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بہت خوب وہ چھٹی بات کیا ہے حاتم تائی رحمت اللہ علیہ نے کہا میں نے ہر چیز کا طالب پایا اور میرا طالب ملک الموت ہے کچھ معلوم نہیں کب آدھ بوچے سو میں اس کی تیاری کرنے میں لگ گیا جیسے دلہند زفاف کے لیے تیار کی جاتی ہے جب بھی وہ میرے پاس آئے گا میں اس سے کچھ بھی مولت نہیں مانگو گا شفیق فرمانے لگے بہت ہی خوب باتیں سمجھیں یقیناً ان پر عمل کرنا تیری اور میری دونوں نجات کا ذریعہ ہے آپ بھی اگر ان چھے باتوں پر عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں کہ دنیا آگ کے لیے اسی طرح مسخر کر دی جائے گی اسی طرح اللہ کریم آپ کو عطا فرمائیں گے یہ آج کا وظیفہ جو ہے وہ پنجتن پاک کے نسبت سے سورة القوسر کا وظیفہ ہے بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کفار مکہ نے آپ کو تانے دینے شروع کیے کہ آپ تو نعوذ باللہ نسل کٹے ہیں آپ کے بیٹے نہیں بچتے تب اللہ کریم نے ان کو اس توفے سے نوازا تو آپ کی زندگی میں کوئی بھی مسئلہ ہے کوئی بھی مسائل ہے کسی بھی پریشانی کا شکار ہیں آپ چاہتے ہیں کہ وہ پریشانیاں وہ زندگی سے آپ کے ختم ہو آپ وظائف کر کر کے تھک گئے ہیں لیکن آج کا وظیفہ انشاءاللہ آپ کو حیران کن طور پر موجزات آپ کی زندگی میں لائے گا آپ کی پریشانی ختم کرے گا تو آپ نے اس کو اب لآخر دروشیف کے ساتھ اس طرح سے پڑھنا ہے کہ بے شک آپ نے آپ نے جو بھی آپ کی پریشانی اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے درود السلام کا نظرانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام پنجتن پاک کو جو آلِ بیت ہیں ان کو جو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ جو کربلا کے شہی شہدہ ہیں بہتر ان کو اور جو بھی انشاءاللہ تعالی آلِ بیت کے حق دار ہیں ان کو ان تمام کو اس کا ثواب آپ نے پہنچا دینا ہے اور اب لآخر دروشیف آپ نے پڑھنے کے بعد ان کے تفیل ان کے وسیلہ سے آپ نے اللہ تعالی سے انشاءاللہ سامنے رکھتے ہوئے ان کی تمام تر کرامات کو اللہ تعالی نے جو ان کو فضیلتیں بکشیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے صورت القوثر کو 133 مرتبہ پڑھنا ہے 133 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سمیت آپ نے پڑھنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے اس کا جو بھی آپ نے پڑھا ہوگا اس کا آپ نے ثواب جو ہے وہ ان تمام تر ارواح کو جو اس دنیا سے جا چکی ہیں آپ نے ان کو جو ہے وہ پیش کرنا ہے توفہ تن نظرانہ تن اور جو اس دنیا میں زندہ ہیں آپ نے ان تمام ارواح کو بھی جو مومن مسلمان مسلمین مسلمان جو بھی اس دنیا میں جو ہیں موجود ہیں حیات ہیں زندہ ہیں آپ نے ان کی ارواح کو بھی اس کا حدیہ جو ہے وہ پیش کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے اللہ تعالی سے دعا کرنی ہے کہ میرے پاک پروردگار میری یہ مشکل ہے میری یہ حاجت ہے یا اللہ میں تھک گیا ہوں میرا کوئی نہیں ہے آپ کے سوا یا اللہ میری پریشانی کو ختم فرمائے اور یہ جو چھے چیزیں میں نے آپ سے ذکر کی ہیں اس پر آپ نے عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے کیونکہ یہ وہ خوبصورت چیزیں ہیں جو نچوڑ ہیں ہر پریشانی کا حل ہیں ہر مشکل سے نکلنے کا حل ہیں آپ نے اس پر بھی لازمان عمل کرنا ہے تو امید کرتی ہوں انشاءاللہ آپ اس پر عمل کریں گے اور اس کے ذریعہ سے آپ اللہ تعالی سے اپنی پریشانیوں کو حل فرمائیں گے تو لازمانہ آپ 133 مرد پابلو آخر درشف کے ساتھ تو اس طریقہ کار سے آپ ضرور پڑھ لیجئے اس کے ساتھ اجازت چہمی و آخر الدعوانہ الحمدللہ رب العالمین اللہ حافظ